میرے کزن نے کہا بھائی تم نہیں جا سکتے کیسے پہنچو گے کیا کرو گے کس کو کہو گے وہاں تو پانچ ہزار ٹگر ہے تمہارے پاس پیسے ہیں میں نے کہا نہیں گرلی ہے میں نے کہا نہیں میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں میں کیسے ٹگر لوں گا اسلام علیکم دوستوں امید ہے کہ سب بہری سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج ایک میری لائف کی سٹوڈی ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آتیف اسلم کو آپ لوگ سب جانتے ہو کہ پاکسن کا ایک فیمس گلوکار ہے اور ایون کے انڈیا کے اندر بھی اپنا آپ منوایا ہے اور پوری دنیا کے اندر آتیف اسلم جیسی آواز بہت کم لوگوں کی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت ٹیلنٹ دیا آتیف اسلم یہ بات ہے دو ہزار دو ہزار دس کی یا گیانہ کی بات ہے اس کے بیچ بیچ میں ربی لوگل کا مہینہ تھا اور اس مہینے کے اندر میری ہوای سی کہ میں آتیف اسلم کو دیکھوں اس مہینے کے اندر کیونکہ آتیف اسلم ہمارے سیٹی کے اندر آ رہا تھا ہمارے سیٹی کا ایک پارک تھا اس پارک کے اندر یہ انوائٹڈ تھا اور اس وقت کی باتا رہا ہوں دو ہزار گیانہ بارہ کی تو اس وقت جب یہ آ رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ یہاں اس جگہ پہ کانسٹ ہے اور یہ آ رہا ہے اور اس کو دیکھنے کی میری بہت بڑی ویش تھی کہ میں پریٹیکلی فیزیکلی اپنی آنکھوں سے دیکھوں اب وہاں پہ اس پارک کی جو ٹیگر تھی وہ ٹیگر تھی پانچ ہزار روپے کی کہ پانچ ہزار روپے اس وقت نوٹ بھی پانچ ہزار کا نیا نیا آیا تھا اور اتنی زیادہ پانچ ہزار کی ویلیو تھی کہ ایک بندے کی جو سیلری ہے وہ آلموس چار سے پانچ ہزار ہوتی تھی اس وقت تو اتنے کی ٹیگر تھی لیکن مجھے پھر بھی جنون تھا کہ میں نے جانا ہے میں نے ضرور دیکھنا میں نے کہا کیا میرے پاس کپڑے بھی نہیں تھے اچھے پہنے کے لی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہاں پہ جو الیڈ کلاس لوگ ہیں جو کرنر میجر جنرل اور جو ہائی کلاس جو امیر لوگ ہیں ان کے بیٹے و بیٹیاں وہ لوگ آئے ہوں گے لیکن مجھے ایک جنون تھا دیکھنے کا اور بڑے شوق سے ہم ان کے میوزک بھی سنا کرتے تھے ایک شوق تھا اس وقت کہ ان کے آواز میں ایک بڑا سرور ہے ایک چیز ان کے ان کو عطا کی ہے تو میرا کزن ہے میں نے اپنے کزن سے بات کی کہ اس طرح سے میں جانا چاہتا ہوں میرے کزن نے کہا بھائی تم نہیں جا سکتے کیسے پہنچو گے کیا کرو گے کس کو کہو گے وہاں تو پانچ ہزار ٹیگٹ ہے تمہارے پاس پیسے ہیں میں نے کہا نہیں میرے پاس نہیں ہے اس نے کہا اچھا پھر کیا کرو گے میں نے کہا بس میں نے جانا ہے آگے جو ہوگا دیکھی جائے گی میں نے اس سے کپڑے لیے پینٹ لی شرٹ لی ایونکہ بوڑ بھی اسی سے لیے گرمیوں کا موسم تھا اور بس عدیل صاحب جوانا تیار ہوگے ٹھیک ہے تیار ہوگے بس وہاں سے نکل پڑے ٹیگٹ میں چھ سات بجے کا ٹائم تھا اور آتیف اسلام نے وہاں پہ آنا تھا جانا سے بڑا بجے میں ایک گینٹے کے اندر پیدل سفر کرتا ہوا اس پارک کے قریب پہنچ گیا کینٹ ایڈیا کے اندر وہ پارک تھا میں وہاں پہنچ گیا میں نے وہاں پہ دیکھا گیمہ گیمی رش اور پارک بہت بڑا دوسری سیٹ پہ جا کے کانسٹ ہو رہا تھا اور وہاں پہ بڑے بڑے میوزیکل شو اور انسٹرومنٹس وہاں پہ وہ ڈیک وغیرہ سب کچھ رکھا ہوا تھا اب میرا دل تھا کہ میں کسی طریقہ اندر چلا جاؤں میں اب وہاں پہ جو لوگ کپل آ رہے تھے گاڑیوں سے اتر رہے تھے میں ان کو دیکھ رہا تھا اور میرے دل میں ایک ہوتی نہیں ایک امید ہی ہوتی ہے وہ امید تھی کہ یار کوئی مجھے بھی ساتھ لے جائے اندر یا میں کیسے جاؤں گا یا پھر وہاں پہ یہ بھی حیالہ ہے کہ کاش میرے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے اور میں بھی اندر جا سکتا یہ میری اس وقت میرے دل میں یہ حیالت آ رہے تھے اور آسمان کی طرف دیکھا تھا کہ یا اللہ کیا میں نہیں جا سکتا اندر کیا میں اتنا ہی غریب ہوں کہ میں اندر نہیں جا سکتا یہاں کیا کروں خیر میں نے ہمت کر کے بڑی کوشش کر کے میں گیٹ کے پاس دروازے کے پاس گیا اور وہاں پہ آرمی سیکیورٹی تھی آرمی والے کھرے تھے میں نے ان سے بات کی میں نے کہا کتنے کی ٹکٹ ہے انہوں نے کہا بیٹا یہ جو ٹکٹ ہے یہ ہے چار سے پانچ ہزار بے کی ٹکٹ ہے دو قسم کے پاس ہیں انہوں نے کہا آپ نے ٹکٹ لی ہے میں نے کہا نہیں میرے پاس تو پیسے نہیں ہے میں کیسے ٹگڑ لوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ سائیڈ پر کھڑے ہو جاؤ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو خیر میں سائیڈ پر کھڑا ہو گیا لیکن میں نے ہمت نہیں آرہی میں نے ہمت نہیں آرہی کہ جانا اندر کچھ بھی ہو جائے اب وہ آرمی والے مجھے دیکھ رہا تھا کہ یہ مسوم سا لڑکا ایک سائیڈ پر کھڑا ہے اور پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے اندر جانے کے لئے اور اس وقت جو کانسٹ تھا وہ کانسٹ کا ابھی سٹارٹ تھا اور اس وقت آتیف اسلام کا گانا آیا تھا دوری سہی جائے نا اور بڑا ایک جنون تھا اس وقت پتہ وہ بچہ نیا نیا جوانت تھا تو ایک آشکی مشوقی ایک اندر سے فیلنگ ہوتی ہے تو سب کچھ سا وہ اور بس کھڑا اور اوپر سے ایک دو دوست آگے وہ ساتھ اپنی پتہ نہیں وائف کی وائف تھی یا ان کی گرفرنٹ تھی اس کو سالک کے آئے وہ آئے انہوں نے مجھے دیکھا اسلام لی وہ بھی چلے گئے اندر مذہب ان کے پاس تو پیسے تھے چلے گئے میں بھی دیکھ رہا تھا کہ یار اتنے لوگ جا رہے اندر اب میں کیا کروں گا خیر میں کھرارا کھرارا آتیف اسلام کے گانے سٹارٹ ہو چکے تھے اور میں نے بس کوشش کی دعا کی کہ اللہ حیر کرے کوئی اب اتنی دور آیا ہوں ایک گاری آتی ہے اندر اور اس گاری کی جو آگے تھی ترپال ڈالی ہوئی تھی مطلب آپ پیک اپ کہ سکتے ہیں پیک اپ نہیں ہے جو گاری جس کے اندر وہ بندے بٹھا کے صبح لے کے جاتے ہیں پاکستان کے اندر اور اندر دیگیں پڑی ہوئی تھی کالی دیگیں تھی کالے دیکھ پڑی تھی چاولوں کی دیگیں تھی وہ جو جن لوگوں نے وہاں پہ انتظام کیا تھا اندر ان کے لئے کھانے پینے کا سامان تھا تو آرگوں والے نے میری طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ لڑکا ایک ڈیٹھ گھنڈے سے کھڑایا جا نہیں رہا اس نے کہا بیٹا ادھر آؤ بات سنو جانا آپ نے اندر میں نے کہا چھپ کر کے اس میں بیٹھ جو میں بیٹھ کے اندر میں بڑا حوش کہ یا میری سنی گئی تو بس اس وقت جو میری فیلنگ تھی میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا بس وہ میں نے کہا وہ لے جائے گی اس نے کہاں لے جائے گی وہ گاری مجھے نہیں پتا واللہ والم وہ گاری اندر سے کہاں جا رہی ہے وہ سیدھا جا کر وہاں پہ اتری میں وہاں سے باہر نکلا اور میں سیدھا جہاں پہ ہال تھا بنائے ہوا تھا کھلی جگہ کو پر میں سیدھا اندر چلا گیا اب میں اندر گیا تو اندر اتنا سین اتنا سین اتنا کمال کا سین کہ آپ لوگوں کو کیا بتاؤں کہ لڑکیاں اور لڑکے اور وہ مطلب وہ میوزیک اور آتیف اسلام کا گانا جو لاش پہ جو آتیف اسلام کا گانا تھا تیرے بن میں یوں کیسے جیا یہ گانا چل رہا تھا اور آتیف اسلام کا یہ لاش گانا تھا کہ وہ سنگھ کر رہا تھا اور عوام رش لوگ میں دیکھ رہا میں کہاں پہ آ گیا تو خیر میں جب پاس گیا تو آتیف اسلام نے وہ گانا وہاں ہی پہ ہتم کیا لیکن آتیف اسلام وہاں سے چلا گیا لیکن میں نے اس کو دیکھ لیا میں بہت ہش ہوا کہ یار میں جس کام کے لیے نکلا تھا اپنے گھر سے اور میرے پاس ایک روپیہ بھی نہیں تھا میں نے اس کو دیکھ بھی لیا اور پہل دفعہ اپنے آنکھوں سے دیکھا اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ زندگی کے اندر بھی ہم لوگ اسی طرح جب کوشش کرتے ہیں ایک چیز کو سچے دل سے چاہتے ہیں محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہم اس کو ضرور حاصل کر لیتے ہیں وہ لوگ جو راستے میں ہی کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی پیورٹی کو اس چیز اس چیز کو اپنی پیورٹی کے ساتھ نہیں لے کے چلتے ہیں مطلب سنسیر نہیں ہوتے ہیں لائیل نہیں ہوتے آپ نے زندگی میں جب بھی کوئی کام کرنا ہے جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو فل سنسیریٹی کے ساتھ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے کرنا ہی کرنا تو پھر ہی کامیابی ہے یہ ایک مورل تھا ایک سٹوڑی تھی میں نے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ آپ لوگوں کو کیوں پتہ چلے کہ یہ زندگی میں اگر آپ لوگ بھی آپ لوگ کیا میں حد بھی اگر زندگی میں کوئی بھی ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کا یقین ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر کبھی کسی کی نہ سنے چاہے لاکھ لوگ کہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے تم وہ نہیں کر سکتے آپ نے جس چیز کا ٹھان لیا ہے کہ میں نے کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے جتنا بھی مشکل کام ہو ہم نے اس کو کرنا ہی کرنا ہے اور یقین جانے جب آپ مشکل کام کو کرنے کی سوچتے ہیں تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہمارے لیے اس اس طرح کے رستے بنتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ بھی کھلتا ہے ہمیں نئی نئی چیزوں کا بھی پتا چلتا ہے اور ہم بہت کچھ ایکسپلور بھی کرتے ہیں اور ہمیں زندگی میں ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے یہ ایک ریالیٹی ہے اور میں نے ایک چیز سکھیا کہ آج کے اس دور کے اندر کبھی بھی آپ جب بھی کوئی کام کرنا چاہیں بڑا کام کرنا چاہیں کبھی کسی کی نہ سنیں کبھی کسی کو آپ پہلے سے نہ بتائیں کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں اور یہ مچاتا ہوں کیونکہ لوگ ہمیشہ آپ کو نیگٹیویٹی کے ساتھ ہی آپ کو ایکسپلین کریں گے آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے آپ کو گرانے کی کوشش کریں گے تو ویل یہ تھی آج کی سٹوڑی آپ کو اس سٹوڑی سے کیا حاصل ہوا یہ ہر بندہ اپنے اپنے نظریہ کے مطابق آپ سوچے گا کہ اس کو میری سٹوڑی سے کیا حاصل ہوا ویل ملتے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں مجھے نے اجازت اللہ حافظ